کہتے ہیں کہ ایک میان میں دو تلوارے اور ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے لیکن گور کے سلطان غیاسود دین نے اپنے چھوٹے بائی شہاب الدین کو اپنی حکومت میں برابر کا شریک کر کے اس کول کو غلط ثابت کر دیا محمود غزنوی کے بعد ہندوستان پر گوری نے ایسا راج کیا کہ آج بھی ہندوستان کا چپا چپا گوری کی دلیری اور مردانگی پر رشک کرتا ہے شہاب الدین گوری کو محمد آف گور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ مسلمانوں کے ایک عظیم سپا سال آ رہے ہیں تو آج ہم اسی معروف تاریح شخصیت کے مقبرہ کو وزٹ کرنے جا رہے ہیں اگر ہم لوکیشن کی بات کریں تو پنجاب کی زلہ جہلم کی تحصیل صحاوہ میں دمیک نامی گاؤں میں ان کا مقبرہ موجود ہے تو ابھی ہم اپنے سفر کو سٹارٹ کرتے ہیں جہلم سے جہلم سے تقریبا 45 کلومیٹر لگیں گے ہمیں جاتے ہوئے آج کی ویڈیو میں میرا ساتھ دے گا رافی راپس آپ آج کے سفر کو انجوائے کرنے کے لئے ریڈی ہیں جی بالکل ریڈی ہیں میں بھی ریڈی ہوں آپ لوگ بھی ریڈی رہیں اس ویڈیو کو انجوائے کریں سٹے ٹیون تو چناب ہم نے جی ٹی روڈ جہلم سے اپنے سفر کو کر دیا ہے سٹارٹ سپر کے ساڑھے آٹھ بھاجریں ہیں اور دھنڈ اس وقت شدید ہے سوہوا بھی بہت افراد شہر ہے یہاں کے پہاڑ یہاں کے گاؤں بہت افراد ہیں یہاں سے سوہوا صرف دو کلومیٹر رہ گیا ہے یہاں سے یہ چاکوال موڑا ہے یہاں سے آپ نے رائٹ ہونا ہے یہ سامنے اوپر میرے حال میں ہی روڈ جا رہی ہے یہی ہے لیکن ایک دفعہ کسی سے پوچھے کسی کو کسی کو کنفرم کر لیں گے اسلام علیکم شہفر جنگ کے مغبرہ بہر یہی روڈ جا رہی ہے پارا پاندھا کلو متر سکتے جانا ہے بارا پاندھا کلو متر سکتے جانا ہے بارا پاندھا کلو میٹر سکتے جانا ہے تو جناب روڈ سے گزرتے ہوئے ہم ایک دیکھا پہ بھی رکے ہیں اور ایک کروڑ پہ کا ہمیں ایک ویو نظر آیا ہے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں بہت حبصورت ویو آیا ہے ہم نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ ہمیں یہاں پہ اس قسم کا ویو ہمیں دیکھنے کو ملے گا چیک کریں تو ابھی ہم اپنے سفر کو کنٹینیو کرتے ہیں شاب الدین گوری کے مقبرہ کی طرف تو جناب ہم نے اپنے سفر کو دوبارہ سٹارٹ کر دی ہے یہاں سے تھوڑا سی بس رہا گیا مقبرہ میں یہاں سے نظر آنا سٹارٹ ہو گیا تو یہ ہے ابھی سامنے مقبرہ موٹسائکل اندر لے جائیں تو جناب ہم سلطان شہاب الدین کے مقبرے پر پہنچ چکے ہیں جیٹی ڈوڈ سے ہمیں تقریباً آدھا گھنٹہ لگا ہے اور بڑا تیرہ کلومیٹر کا یہ سفر تھا روڈ کی اگر بات کریں تو روڈ اوال بہت اچھی تھی دو تین پیچ رستے میں گندے تھے تو یہ مقبرے کی انٹرنس ہے بہت اچھا منٹین کر کے رکھا ہوا ہے انہوں نے بہت صحاب ستھرا محول ہے یہاں پہ ڈسپنز لگی ہوئی ہیں بینچ لگی ہوئی ہیں پوتے بڑے اچھے انہوں نے لگایا ہوئے ہیں یہاں پہ اور اس مقبرے کے چاروں طرف ہے اس کی باؤنڈری وال بھی لگی ہوئی ہے لیکن عوام جو ہے نا ہماری نہیں ستھا سکتی پھر بھی انہوں نے یہاں پہ گند پھلایا ہوئے ہیں دیکھیں ذرا یہ یہ آل دیکھیں یہ ساتھ ڈسپنز پڑی ہوئی ہے اور گند یہاں پہ سارا بڑا ہوئے ہیں شہابو دین گوری صرف غزنی پر حکومت کرنے کے لئے مطمئن نہیں تھے وہ اپنی سلطنت کو مزید طاقت اور کنٹرول حاصل کرنے کے لئے بڑھانا چاہتے تھے اور ہندوستان کو فتح کرنا چاہتے تھے وہ ہندوستان کی سیاسی محضبی سماجی اور فوجی کمزوریوں اور ہندوستان کے پاس موجود بے پناہ دولت سے بہو بھی واقف تھے وہ ملک کے ہندووں کو فتح کر کے ہندوستان میں اسلام پھیلانے کی ہوائش بھی رکھتے تھے چنانچہ ان تمام وجوہات کی بناہ پر انہوں نے ہندوستان پر قبضہ کرنے کے لئے کئی حملے کیے مولیہین کا کہنا ہے کہ سلطان شہابو دین گوری نے برس اگیر پاکو ہند میں مسلم اکنانی کی بنیاد ڈالی جو کئی صدیوں تک قائم رہی انہوں نے جدید دور کے اگوانستان پاکستان ایران بنگلہ دیش ترکمانستان شمال اندوستان اور تاجکستان کے کچھ حصوں میں پھیلے ہوئے علاقے پر حکومت کی یہ عظیمو شان مقبرہ ڈاکٹر عبدالقدیر ہان نے چند سال قبر اپنی ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے ان کی قبر پر بنوایا اور اب یہ پنجاب کے ارکالوجی ڈپارٹمنٹ کے حوالے ہے یہ حبصورت سفید عمارت پوٹھوار کے سب سکھیتوں میں واقع ہے آرکیٹیک نے اس کو ڈیزائن اس طرح سے کیا ہے کہ مقبرہ کے اندر آنے والے جو چاروں رستے ہیں وہ ایک جیسے ہیں تو جناب اب باری ہے اس مقبرہ کے اندر جانے کی جناب یہ قبر ہے جی فاتح ہند سلطان شابودین محمد غوری کی یہ مقبرہ دیکھنے میں بحیث سے تو عبصورت ہے ہی لیکن اندر سے بھی کافی عبصورت ہے تو مقبرہ کے اندر ہم نے وزٹ کر لیا ہے اب چلتے ہیں جو سلطان کے تین محافظان تھے جو ان کے ساتھ شہید ہوئے تھے ان کی قبروں پر یہ یہاں پہ اس جگہ پہ موجود ہیں ان کی قبریں تو جناب یہ ہے آخری ارام کا سلطان کے تین محافظوں کی جو ان کی حفاظت کیا کرتے تھے اس تکٹی کے اوپر گمنام لکھا ہوئے ہیں ان تینوں کا نام کسی کو بھی نہیں پتا پاکستان آرمی نے شہابود دین گھوری کی یاد میں اپنے درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے تین بیلیسٹک مزائلوں کو گھوری ون گھوری ٹو اور گھوری تھری کا نام دیا اور یہ گھوری مزائل کا مونومنٹ بھی اسی وجہ سے یہاں پہ فکس کیا گیا ہے اور اب بات کرتے ہیں ان کی شہادت کی کہ یہ شہید کیسے ہوئے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ بارہ سو چھے میں سلطان نے ہندوستان میں معاملات تیہ کرنے کے بعد ہندوستان کے تمام معاملات اپنے غلام قدب الدین ایبک کے ہاتھ میں چھوڑ دیئے گزنی واپسی پر ان کے کافلے نے اسی گاؤں دھامیک میں آرام کیا اسی دوران ان کے کافلے پر کسی نے حملہ کر دیا اور انہیں شہید کر دیا ان کی ہوئیش کے مطابق گھوری کو وہیں دفن کیا گیا جہاں وہ گھرے میں آپ سب کو ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ کسی بندے کو نہیں پتا کہ اتنے عظیم سپا سالار کی قبر کہاں پر موجود ہے میرا اتنا ٹریول کرنے کا یہاں پہ آکے ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں آپ سب لوگوں کو اگاہ کر سکوں کہ ان کی قبر کہاں پر موجود ہے ایون کے جہلے میں بھی کئی لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ اتنے عظیم سپا سالار کی قبر جہلے میں موجود ہے اب آپ کا کام ہے کہ اپنے دوستوں رشتداروں کو یہ ویڈیو شیئر کر کے ضرور بتائیں تو جناب اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو مسٹ لائک کیجئے گا اس ویڈیو کو تو چینل کو سبسکرائب بھی مسٹ ہے تو ملتے ہیں پھر کسی ویلاغ میں اللہ حافظ